آگے بڑھیں گے یاترہ کی بھی ذرا بات کرتے ہیں سالانہ مرنات یاترہ کا آج 19 ماں دن ہے تین ہفتے مکمل ہو چکے ہیں یاترہ ابھی تک کی ڈیٹیلز کے مطابق جمہوں سے 19 ماں کافلہ 19 ماں روز جو 17 ماں کافلہ روانہ کیا گیا تھا اس کو تو چندرکوٹ کے مقام پر روکا گیا لیکن جمہوں کے ساتھ ساتھ دو اہم جو مقامات ہیں وادی کشمیر کے اندر سنٹرل اور ساؤت کشمیر میں وہاں سے بھی یاتریوں کو آج صبح صبح روانہ کیا گیا موسم اگرچہ صبح صبح ہماری جانکاری کے مطابق اب رالود تھا لیکن اس کے باوجود بھی دونوں جگوں سے چکے ٹریک کو پہلے سے بہتر بنانی کی کوششیں ساتھ ساتھ جاری تھی یہی وجہ ہے کہ یاتریوں کو وہاں سے روانہ کیا جا چکا ہے کل ملا کر تین ہفتوں کے دوران ابھی تک سرکاری آدادو شمار کے مطابق ڈھائی لاکھ سے زیادہ جو آفیشلی جانکاری ہمارے پاس ہے جن لوگوں نے پویتر گفہ کے درشن کیے ہیں ان کی تعداد پہنچ چکے ہیں یہ آپ کے سامنے ایکسکلوزیو ویجولز ٹریک جو کہ امرنات کے لیے یاتری اس ٹریک سے جاتے ہیں اور بیاروں حکام کو اس بار ذمہ داری دی گئی تھی سویل انتظامیہ پولیس اور سیکیورٹی اداری ذمہ داری سامانے ہو گئے ہیں تو بالتل کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی ذمہ داری اور یہ تصویریں جمہو کی جب آج سترمہ کافلہ انیس وے روز جمہو سے چار ہزار سے زیادہ بیالیس سو پلس یاتری جن کو آج جمہو سے روانہ کیا گیا لیکن خراب موسم نے رامبن کے اندر اس کافلے کو روک دیا پہلے ساتھ ساتھ تصویریں بالتل کی دکھائیے گا سلیم کے پاس چلتے ہیں سلیم کیا ڈیٹیلز ہیں خراب موسم کی وجہ سے یاترہ شاید پھر سے متاثر ہوں احکامات سادر ابھی تو نہیں ہوئے ہیں لیکن کیا تازہ ترین تفصیلات دونوں علاقوں سے ہیں ساوتھ اور نوٹ سے سینٹرل کشمیر سے دیکھو بات تک ہی بات اگر کریں گے تو موسم جو ہے ابرالودہ بیشک تو ضرور ہے لیکن جو تھا ہے تو موسم بہت ساڑے پانچ پاویدیک کے قریب جو پویتر قفا کی طرف روانہ کیا گیا ہے دومیل سے اور پوری طرح سے نگرانی ہے موسم پر موسم آج پوری ڈسٹرگاندرپل میں بھی ابرالودہ ہے اور بالتر میں بھی ہے بیشک لیکن جو پویتر قفا کی طرف جو ٹریک پہ یاترہ چل رہی ہے وہ سچ ویجول سے ہے اور یہاں پوری طرح سے نگرانی ہے ویڈر ایڈوائزری کے اوپر بھی اور جو کٹرول روم ہے بالتر میں وہ در بھی چل رہی ہے پوری طرح سے نگرانی ہے لیکن یاترہ پوری اچھی طرح سے چل رہی ہے اور پورے اچھے موسم بھی کل رہی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ نچلے علاقے میں یعنی جو جن کو ابھی یاتریوں کو روانہ کیا جانا تھا شاید آئندہ چوبیس کھنٹوں میں کچھ مزید سرگرمیاں ہو سکتی کیونکہ پچھلا کافلا وہ رامبن کے اندر روک دیا گیا ہے تو جو واپس آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کسی طرح کی فریش ایڈوائزریز ہوتی ہیں یا پھر سیم ٹریک کو ان کے واپسی اسی راستے سے ہو کر واپس اپنے مقامات پر سیکیورٹی کے کافلوں کے ساتھ پہنچائے جاتا ہے گادربل کے راستے سے سلیم دیکھو آسف اگر یہ بات کریں گے کہ سرینہ کے جمعہ ہائیوے جب بند ہوتا ہے تو دوپاٹل سے جب ڈاؤن کا نوے آتی ہے اس کے ان کے لیے بیشتر مقاموں پر اچھے انتظام آتے ہیں جیسے آپ منیگام ٹرانزٹ کیپ کی بات کریں شادی پورا ٹرانزٹ کیپ کی بات کریں پاندر شوک کی ٹرانزٹ کیپ کی بات کریں کازی گون ٹرانزٹ کیپ کی بات کریں جب ایسا ماہول ہوتا ہے جب ویڈر پرڈیشن ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو جب ڈاؤن کا نوے آتی ہے تو ان بیشتر مقامہ پر ان ٹرانزٹ کیپ جو ہوتے ہیں ان کو ہی پہا پہ روک دیا جاتا ہے اور جب ہائیوے کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی جو ان کا ایڈویزری آتی ہے ٹرائفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور اسی پہ وہ قائم رہتے ہیں اور ابھی جو ڈاؤن کا نوے آئیٹ کے اوپر سے ان کو بیشک آج کے لیے شاید منیگام یا شادی پورا یا پاندر شوک میں جو ہے سرینہ باندر شوک میں ٹرانزٹ کیمپ سے ان کو وہاں پہ روک دیا جائے گا جب تک سرینہ اگر جمہو ہائیوے کو کھول نہیں دیا جائے لیکن وہ پوری طرح سے نگرانی ہوتی ہے ان کے لیے الگ الگ آفسران بھی تائین آتے ہیں جو ٹرائفک کے ہو یا سویل ایڈمیسٹریشن کے ہو پوری طرح سے نگرانی جاتی ہے خاص کر اس ٹائم پہ جب یہ ایسا والا سسٹم ایسا والا ماہول یا ایسا والا جہاں پہ موسم ہوتا ہے تو پوری طرح سے اس ٹائم نے گرانی جاتی ہے سسٹم پوری الیٹ پر ہے تب بہت شکریہ سلیمانی ہمارزہ جوائن کرنے کے شلپہ بھی ہمارزہ جمہو سے جوائن کر شلپہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صبح یاترہ کا ایک اور کافلہ روانہ کر دیا گیا اور موسم تب بہتر تھا لیکن اب خبر یہ ہے کہ موسم کا مزاج ہلکے سے درمیانہ درجے تک بدل رہا ہے موصلہ دار بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو جمہو شہر کی اس وقت کی کیا حال آتا ہے پہلے ذرا موسم کا بھی اپ ڈیٹ کریں اور پھر یاترہ بھون کے اسپاس جو رش بڑھ رہا ہے اتصا جوش کس طریقے کا موسم کے خراب ہونے کے باوجود ہی تو جس طریقے سے موسم میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر اس وقت جمہو شنگل ہائیوے کی بات کر رہی ہیں تو بند ہے اور یاتا جس طریقے سے جمہو سے جو گاڑیاں شنگل کے لئے روانہ ہونی تھی اسے بھی فلال بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ہائیوے جو ہے وسکرتہ باسٹونز وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے مرڈ سلائٹس وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور موسم میں جان کے آنے والے تین دن جو ہے وہ فلال اسی طرح بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا سادہ سادہ اگر میں یاترہ کی بات کروں تو یاترہ آت صبح لگبک چار بچے کے قریب پہلگام کو جتھا روانہ ہوا ساڑھے تین بجے کے قریب آلڈال کے جتھے کو روانہ کیا گیا اور ستار میں جتھے کو آج جمہو سے کشمیر خاتی کے لئے روانہ کیا گیا لیکن وہی پر اجنے طریقے سے گھر میں شردھالوں کی بات کروں تو کافی زیادہ اس جتھے میں گراؤت دیکھنے کو ملی ہے بیٹے سمیسے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 4,920 شردھالوں کیشمیر خاتی کے لئے روانہ کیے گئے جس میں سے پہلگام 2,566 شردھالوں ہے بالٹال کے لئے 2,354 ہے ساتھے ساتھ واہن 188 ہے میل کی بات کریں جو میل روانہ ہوئے ہیں 3,355 فی میل 1,451 ہے اور بچے 29 ہے ساتھو 81 ہے اور ساتھوی ہا چار ہے اب دارے کی جتھے طریقے سے یعنی کی بیٹے سمیے میں لگ بک چھے ہیں یعنی کی سول میں جتھے میں لگ بک چھے ہزار کے قریب شردھالوں کشمیر خاتی کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور جو آج کافلہ روانہ ہوئے ہیں لگ بک چار ہزار کے قریب یعنی کی ایک ہزار سے بھی بڑھ کر شردھالوں کی گراؤت یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے جس طریقے سے موسم میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے کہیں نہیں جو گرمی کا تاپمان بڑھ رہا تھا شردھالوں کو راحت بھی مل رہی ہے لیکن جب ہمیں شردھالوں سے بات چیتی تو ایک در جو ہے وہ شردھالوں میں دیکھنے کو ملا شردھالوں کا یہ کہانا ہے کہ جس طریقے سے بیٹے سمیے میں یاترہ سے تین سے چار دن تک سگت کیا گیا تھا تو قیانے کی وہ در جو ہے وہ شردھالوں میں دیکھنے کو ملا کہ آنے والے سمیے اگر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ناشنل ہائیوے جو ہے وہ بند رہا تو کہیں نہ کہیں جو ہے یاترہ ستگیت ہونے کی بھی چانچت سے تو وہ ایک در جو ہے شردھالوں میں دیکھنے کو ملا تو شردھال جمہو کلربی موسم میں اس وقت کیسا ہے دیکھیں موسم میں کافی زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے اور مسلسلہ بارش جو ہے وہ بیتی رات سے دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر اگر ابھی ریور کی بات کریں تو وہاں پر بھی کافی زیادہ دریہ میں افان دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بھی الڑ جو ہے یعنی کی جاری کر دیا گیا ہے کہ دریہ کے پاس نہ جائیں کیونکہ کافی زیادہ دریہ میں اس وقت خفان دیکھنے کو ملا ہے جمہو کشمیر پولیس کے جوان وہاں پر موجود ہیں اور انڈی آر ایف کی ٹیم جو ہے وہاں پر موجود ہیں بہت شکریہ دیا ہمارے ساتھ شلپہ جوائن کرنے کے لئے اپڈیٹ کرنے کے لئے ہمارنا تیاترہ سے لے کر موسم کے مزاج تک